اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج کا جو وظیفہ جو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں جو اولاد کی حوالے سے ہے سات کالی مرچوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو کس طرح سے اللہ کریم آپ پر سات دن کے اندر اندر کرم نوازی فرما دیں گے انشاءاللہ طرح مکمل طور پر میں آپ سے یہ سورة الفاتحہ والا وظیفہ ذکر کروں گی اور انشاءاللہ اس کے چند فضائل بھی آپ سے ذکر کروں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سورة الفاتحہ جس کو عمل کتاب بھی کہا جاتا ہے فاتحہ دل کتاب بھی کہا جاتا ہے اس میں موجود کس طرح سے اسرار ہیں حکمتیں ہیں رحمتیں ہیں جو برکتوں پر آپ پر جو برکتوں کو کھول دیتے ہیں اور آپ پر کرم نوازیاں فرما دیتے ہیں انشاءاللہ طرح آپ نے ویڈیو کو گور اور توجہ سے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے اس کے حوالے سے ایک بہن کا سچا واقعہ بھی ہے جو میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکشن کا بٹن آ رہا ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا جو عمل ہے سورت الفاتحہ کے حوالے سے سات کالی مرچوں کا ہے انشاءاللہ اگر آپ میرے بتائے کے طریقے کار کے مطابق یہ عمل کر لیتی ہیں تو اللہ کریم آپ پر سات دن کے اندر اندر کرم نوازی فرما دیتے ہیں یہ جو سورت الفاتحہ ہے فاتحہ عربی میں کھولنے کو کہتے ہیں تو آپ کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی پریشانی ہیں انشاءاللہ یہ اس کو کھول دیں گی آپ کے جو بھی بندشیں رکاوٹیں ہیں یہ اس کو بھی کھول دیں گی اس کا ایک نافع فاتحہ تلک کتاب بھی ہے یعنی یہ سورت قرآن میں موجود اسرار حکمتوں رحمتوں اور برکتوں کو کھولتی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے کلام میں ناظر فرمائے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر کے اس کے باعث برکت اور باعث نجات اللہ کریم کے ذریعہ سے بنا لیں سورت الفاتحہ کے لیے حضرت علی کرم اللہ وچ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورت الفاتحہ کی اتنی تفسیر لکھوں جسے سولہ اونٹ اٹھا سکیں حضرت علی کرم اللہ وچ فرماتے ہیں ان کا ایک اور قول مبارک ہے کہ قرآن کریم کا خلاصہ سورت الفاتحہ ہے اور سورت الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا باع کا جو رکھتا ہے اس کا بھی معنی ہے یعنی اللہ الرحمن الرحیم کے نام کے ساتھ تو انشاءاللہ آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو زندگی کے معاملات میں رحنمائی بھی فرمائے گا اللہ کریم آپ کی زندگی کو اللہ کریم خوشیوں سے بھر دیں گے حضرت علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الفاتحہ کے حوالے سے فرمایا کہ میں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورہ تورات انجیل زبور میں حتیٰ کے بقیہ قرآن میں بھی نازل نہیں ہوئی یعنی کہ سورت الفاتحہ یعنی کہ سبعہ مسانی سات آیتیں یہی وہ قرآن عظیم کی آیات ہیں جو مجھ پر عطا کی گئی ہیں حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی سورت الفاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشت آسمان پر آمین کہتے ہیں اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں اولاد کو حاصل کرنے کے لیے سخت سے سخت مشکل سے نجاد کے لیے سورت الفاتحہ کا عمل بے حد کا رامد ہے سورت الفاتحہ کا وظیفہ ہر حاجت کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی آج کا جو عمل جو سات کالی مرچ کے دانوں پر آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ سے ذکر کروں جس سے پہلے ان بہن کا سچا واقعہ آپ سے ذکر کریں جنہوں نے اس عمل کو کیا اور اللہ کریم نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا وہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو تقریباً تیرہ سال گزر گئے تھے اور اولاد نہیں ہو رہی تھی ہر قسم کے علاج کروال یہ دوائیاں بھی لیں لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا تو پھر ان کے محلے میں رہنے والی ایک خاتون نے ان کو بتلایا کہ ان کو بھی اسی طرح کے مسئلے تھے کہ وہ علاج بھی کروارہی تھی سب کچھ کروارہی تھی لیکن ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کالی مرچ والا عمل ان کو بتلایا اور انہوں نے یہ عمل کیا وہ کہتی ہیں کہ مجھے کرتے ہوئے سات دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا مجھ پر اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا اور آج ماشاءاللہ سے میرے تین بچے ہیں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح سے اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں سورت الفاتحہ کے عمل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سورت الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے بدن کے درد ہو بخار ہو کینسر ہو کالا یرقان ہو فالج ہو زکام ہو ہر طرح کی چھوٹی سے چھوٹی بیماری بڑی سے بڑی بیماری کے لیے سورت الفاتحہ کا عمل نہایت آزمودہ ہے اس عمل کے نتائج بھی عجیب و غریب ہیں جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نمائع فائدہ جو ہے وہ محسوس کروا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھ کر اس کو اول و آخر آپ نے دروشری پڑھنا ہے ایک ایک مرتبہ پھر اس کے بعد آپ نے سات کالی مرچ کے دانے لینے ہیں سات کالی مرچ کے دانے کو آپ نے سامنے رکھ لینا ہے ہر دانے پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت چالیس مرتبہ سورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے اسی طرح سے آپ ہر دانے پر پڑھ کر اس کو سائیڈ پر رکھتی جائے گی اب یہ دانہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ صبح اٹھ کر نہار آپ نے پانی کے ساتھ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ نے وہ کھا لینا ہے اور سات دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ صورت الفاتحہ والا عمل آپ کے ان مسائل کو حل کروانے میں مددگار ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے کیونکہ یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے حضور اکدل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لئے یہ شفا کا باعث بنے گا لیکن بات وہیں پر آ کر ٹھہر جاتی ہے کہ کوئی بھی عمل جو آپ سے ذکر کیا جاتا ہے خواہ اس کا تعلق حدیث و مبارکہ سے ہو قرآن کریم سے ہو لیکن جب تک آپ کا اس پر یقین نہ ہو تو یقین کے بغیر اللہ کریم جو ہے وہ کرم نہیں فرماتے جب تک آپ کو کسی بات پر یقین نہ ہو کہ مجھے آیا کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ نے اپنے یقین کو بھی کامل رکھنا ہے اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کرنا ہوں انشاءاللہ اس کے ذریعہ سے مجھے اولاد ضرور ہوگی حضرت زاکریہ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس رنگ برنگے جو ہے وہ پھل پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل تجھے کس نے دیئے ہیں تو مریم علیہ السلام نے فرمائے کہ یہ پھل مجھے اللہ کی طرح سے آئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سے ایسے پھل تھے جن کا موسم بھی نہیں تھا بغیر موسم کے پھل بھی ان میں موجود تھے پھر زاکریہ علیہ السلام کے ذہن میں فورا آیا 98 سال ان کی عمر ہو چکی تھی بیوی بانج ہو چکی تھی لیکن پھر بھی وہ فورا سے گئے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جو اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے وہ مجھے اس عمر میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے جو آپ کے اندر ایک یقین قائم ہوا اور اس یقین نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ فورا سے مہراب میں گئے اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما مجھے بیٹا عطا فرما جو میری نسل کو آگے بڑھائے جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا ہے کہ میرے پاک پروردیگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو وارثوں میں سے ایک وارث ہو بہتر وارث ہو تو اس طرح سے آپ نے بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دینے پر قادر ہے اور جب یہ سورة الفاتحہ والا عمل کرے تو اس بات پر یقین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورة الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے تو مجھے اس کے ذریعہ سے شفا ملے گی مجھے اس کے ذریعہ سے اولاد ملے گی آپ نے سات دن یہ عمل جاری رکھنا ہے اگر اپنے شہر کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ ساتھ ساتھ علیدہ دانے پڑھ کے اپنے شہر کو بھی آپ کھلا سکتی ہیں اور خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی مسائل ہیں تو اللہ کریم ان کو بھی حل فرما دیں گے تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ